بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈیوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمانواری زندگی عطا کریں ڈیئر ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیسی فیزکس پارٹ ون کی جس میں ہم ڈسکس کریں گے چیکٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ ایکولیبیم یہ اس چیکٹر کا پہلا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ چار ایمپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان ٹاپکس کے لیٹڈ آپ کی کوئی کنفیون باقی نہیں رہتی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی کنفیون ہے تو آپ کمنٹ باقس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد ریسپونڈ کیا جائے تو چلتی ہے لیکچر کی طرف تو لیکچر میں یہ چار ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ون بے ون ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ویکٹرز ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ویکٹر کی ایڈیشن اور سبٹریکشن کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر کیا ہوتی ہے اور اینڈ میں سم ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلتی ہے سب سے پہلے ٹاپک کی طرف انٹروڈکشن ٹو ویکٹرز تو ویکٹرز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کرواتا ہوں نائنٹھ میک کلاس میں آپ نے پڑھا تھا کہ all measurable quantities are called physical quantities اور physical quantities میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں ہم عام لائف میں اگر کسی بھی دکان پہ جائیں اور ہم کہیں کہ مجھے دو کیجی شگر دے دیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پانچ میٹر کپڑا دے دیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ ہر quantity کے ساتھ ایک numeric value ہے اور ساتھ کچھ نہ کچھ suitable unit ہے اگر اس numeric value کو ہم physics کی language میں کہیں تو یہ ہمارے پاس magnitude ہوتی ہے تو magnitude سے بہت سی quantities کو ہم completely describe کر سکتے ہیں تو وہ quantities جو magnitude سے describe ہو جائے ان quantities کو ہم scalar quantities کہتے ہیں بعض لیکن بعض quantities ایسی ہیں for example یہ box ہے اور میں کہتا ہوں اس box کو آپ push کر دیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ اس کے backward سے force لگائیں گے اور اگر میں کہتا ہوں کہ اس کو pull کریں تو آپ اس کے front سے آپ اس کو force لگائیں گے اب force ایک ایسی quantity ہے physical quantity ہے جو without direction describe نہیں ہو سکتی تو ایسی quantities جو without direction describe نہ ہو ایسی quantities کو ہم vectors کہتے ہیں تو دیکھیں vectors are the quantities which have magnitude and direction تو direction اور magnitude کے ساتھ جو quantities described ہوتی ہیں completely بیان کی جا سکتی ہیں ان کو ہم vectors quantities کہتے ہیں تو یہاں دیکھیں اب یہ اس کی جو ہے representation ہے graphical تو اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے that is the magnitude you can simply say that length of a line is a magnitude and this arrow will represent the direction تو ایک ویکٹر میں آپ کے پاس direction اور magnitude دونوں ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھیں speed ایک scalar quantity ہے لیکن اگر اس speed کے ساتھ ہم direction بھی جوڑ دیں تو وہ velocity بن جاتی ہے یعنی کہ vector quantity اسی طرح acceleration ہمارے پاس vector quantity ہے momentum ہمارے پاس vector quantity ہے اس کے علاوہ force ہمارے پاس vector quantity ہے torque torque جو ہوتا ہے turning effect تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک vector quantity ہے next ہمارے پاس ہے کہ vector کو ہم represent کیسے کریں گے تو vector کی representation سب سے پہلے آپ symbolical representation دیکھیں تو symbolically vector کو آپ دو طریقوں سے represent کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی letter vector کے لیے use کر رہے ہیں تو آپ اس letter کو bold کر دیں bold سے مراد ہے کہ اس کو آپ اگر عام routine سے آپ pencil لکھ رہے ہیں تو marker سے آپ اس کو لکھ دیں یا پھر اس کو گیرا کر دیں یہ ہمارے پاس ایک vector a ہے تو ہم نے اس کو bold کر دیا تو it means that this is a vector quantity اس کے علاوہ اگر آپ اس کو bold نہیں کرتے تو آپ اس letter کے اوپر کیا کر دیں arrow head لگا دیں تو وہ بھی represent کرے گا کہ یہ ایک vector quantity ہے تو یہ symbolic representation ہے کہ by bold face letter or by putting arrow over the sample next ہم بات کرتے ہیں کہ graphical representation کیا ہے تو graphical representation کی طرف دیکھیں کہ length of a line آپ بہتر جانتے ہیں کہ paper پر ہم lines کو draw کر سکتے ہیں paper پر ہم force کو draw کر سکتے ہیں it means that ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک scale منتخب کرنا پڑے گا ہم scale کے مطابق line لگائیں گے that line length of the line will give us magnitude and head of this is called give us direction تو یہاں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ایک line ہم نے draw کی ہے اس line جہاں سے یہ start ہوتی ہے اس کو ہم tail کہتے ہیں اور جہاں پر یہ line end ہو رہی ہے اس کو ہم head کہتے ہیں یہ direction کو represent کرتے ہیں اور length of the line وہ magnitude کو represent کرتی ہے تو یہ اس نے دونوں چیزیں یہاں پر بتا دی ہیں یہ ہمارے پاس ایک table ہے چھوٹا سا جس میں کیا ہے کہ scalar اور vector quantities کو differentiate کیا ہوئے تو سب سے پہلے definition ہے کہ scalar quantities میں صرف magnitude چاہیے جبکہ vector quantities میں آپ کو magnitude کے ساتھ direction بھی چاہیے جیسے کہ mass ایک scalar quantity ہے تو آپ کسی بھی shop پر اور یہ کسی بھی mass related quantity کو آپ جسٹ magnitude سے represent کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں بات کو واضح کر سکتے ہیں اب next ہے کہ اس میں operation rule کے ہے addition, subtraction, multiplication, by simple arithmetic mean یعنی کہ simple algebraic method آپ استعمال کریں آپ جمعہ تفریق ضرب تقسیم کر سکتے ہیں for example آپ کسی دکان سے 2 kg آپ چینی خریدتے ہیں next step پھر آپ 2 kg خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھئی میں آپ کو total کتنے پیسے دوں تو وہ آپ کو کہتا بھی آپ کی 4 kg چینی ہوگی ہے آپ 4 kg کے پیسے دیں یہ میں نے کیا کیا ہے simple algebra use کیا لیکن vectors mix چونکہ direction ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو simple algebraic method سے ہم add, subtract اور multiply نہیں کر سکتے ہیں next ہمارے پاس two scalars can be divided دو scalar quantities کو آپ divide کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس power ہے اور یہ برابر ہوتی ہے work per unit time کے تو یہ دیکھیں work بھی ایک scalar quantity ہے اور time بھی آپ کے پاس ایک scalar quantity ہے تو answer بھی آپ کے پاس scalar quantity آگے two vectors cannot be divided vectors کو ہم عام طریقوں سے divide نہیں کر سکتے representation اس کی کیا ہے تو اس میں simple letters کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے دیکھیں speed کے لیے ہم v استعمال کرتے ہیں لیکن اگر v کے اوپر آپ arrow لگا دیں یا v کو bold کر دیں تو it means that یہ v کیا ہے ہمارے پاس velocity کے لیے ہے next next ہمارے پاس direction ہے کیونکہ vector quantity میں number one vector میں ہمارے پاس magnitude ہوتا ہے تو magnitude کے ساتھ number two اس کے direction ہوتی ہے تو vector کی magnitude اور direction کو magnitude کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ length of line magnitude دیتی ہے اب آپ نے پڑھا ہوگا plane اور space plane کہتے ہیں millimeter two dimensional کو یعنی جس میں length multiply by width width ہوتی ہے یا پھر دو ایکسز ہوتے ہیں یعنی x یا y تو یہ دو ایکسز ہوتے ہیں تو اس کو ہم plane کہتے ہیں جبکہ space میں space کو ہم 3D بھی کہتے ہیں 3D کے ساتھ اس میں 3 ایکسز ہوتے ہیں x y اور z تو plane میں direction کو represent کرنے کے لیے صرف ایک angle کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس angle کو positive x ایکسز سے آپ کیا کرتے ہیں anti clockwise لیتے ہیں تو یہ اس کی direction ہوگی ایک theta جو ہے alpha theta کچھ بھی ہو ایک angle سے آپ اس کو represent کر سکتے ہیں لیکن space میں آپ کو پتہ ہے 3 ایکسز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ vector جو ہے وہ x ایکسز سے جو angle بنائے گا اس کو alpha سے جو y ایکسز سے angle بنائے گا اس کو beta سے اور جو z ایکسز سے angle بنائے گا اس کو gamma سے represent کریں گے یعنی space میں vector کی direction کو represent کرنے کے لئے 3 angle جبکہ plane میں ایک ہی angle استعمال کیا جاتے ہیں تو اب تک ہم نے پڑھ لیا what is scalar quantity what is vector quantity how scalar are represented how vector are represented how we can calculate the magnitude of a vector how we can calculate or determine the direction of a vector next ہمارے پاس addition of vectors تو addition میں دیکھیں ہمارے پاس vector x direction میں اور دوسرا vector y direction میں اب اس میں کرنا یہ ہے کہ x اور y ہے اب آپ نے دونوں کا add کرنا ہے تو vectors addition simple نہیں ہے simple algebraic method سے آپ add نہیں کر سکتے پھر آپ کریں گے کیا آپ یہ کریں کہ ایک vector کو دوسرے vector سے add کرنے کے لیے ایک rule ہوتا ہے جس rule کو head to tail rule کہتے head to tail head to tail rule کیا ہے کہ آپ نے اس نام کے لئے آسے چلنا ہے اب آپ چاہتے ہیں x کو y میں جمع کرنا چاہتے x plus y تو x کا آپ کیا کریں head لیں اور y tail کے ساتھ جوڑ دیں x کے head کو y سے جوڑ دیا دو vectors کے دونوں کو head to tail rule کے ساتھ جوڑ دیا اب آپ کیا کریں کہ tail of the first vector join with the head of the last this is the resulted vector تو یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس x vector تھا اور یہ y vector تھا تو ہم نے جوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں کیا آگیا ہمارے پاس result آگیا for example وہ کہتا ہے نہیں بھئی آپ y کو x میں جمع کریں تو یہ y vector پہلے draw کریں اور y head سے x tail جوڑ دیں تو یہ ہمارے پاس y ہو گیا اور x ہو گیا اس کو tail of the first vector join کریں head of the last x plus y کا آیا ہے وہ result y plus x کا آیا ہے تو اس property کو match میں ہم commutative property کہتے ہیں with respect to addition تو vector میں addition کے حساب سے خاصیت مبادلہ یعنی commutative property پائی جاتی ہے next ہم بات کرتے ہے subtraction کی تو subtraction سے پہلے آپ کسی vector negative vector بنانا سکھیں دیکھیں یہ ہمارے پاس y vector ہے اور اگر اس کا negative vector بنانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں اس کے opposite direction میں equal magnitude کے ہم ہم نے second vector negative لینے اور اس کو first vector میں add کر دینا ہے اگر دیکھیں addition کے حساب سے addition میں x تھا اور یہ ہمارے پاس y تھا تو یہ resultant بن گیا جب اب ہم نے subtraction کرنی ہے تو ہمارے پاس x ہے y اوپر کے بجائے negative y لیں گے تو down وڈ آگیا this is the resultant and this is basically subtraction of a vector basically یہ ہوتی addition ہی ہے لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں second vector negative vector first vector میں add کر دیتے ہیں تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ how we can add a vector how we can subtract a vector ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر دو سے زیادہ vector ہوں تو آپ نے ان کو کرنا کیا ہے آپ نے head to tail rule کو جوڑتے جانے first کریں یہ مرپاس a vector ہے اور یہ مرپاس b vector ہے اسی طرح یہ مرپاس c vector ہے اسی طرح یہ مرپاس d vector ہے آپ ان کو کیا کریں جوڑتے جائیں اور head of the last ان کو join کر دیں تو آپ کے پاس جو result آئے گا وہ تمام vectors کا combined effect آجائے گا اس کے علاوہ اگر آپ vectors آپ کے پاس 3 یا 3 سے زیادہ اور اگر آپ جوڑے اس طرح کہ ان vectors کو combine head to tail rule کے ساتھ head of the last automatically join کر tail of the first تو ایسی تمام close shape جو ہمارے پاس resultant ہوگا وہ zero ہوگا for example یہ آپ کے پاس ایک vector ہے یہ آپ کے پاس دوسرا vector ہے اور یہ آپ کے پاس چوتھا vector ہے اس کو 1 2 3 4 اب دیکھیں میں نے resultant نہیں بنایا بلکہ میں 4 vectors کو جوڑا ہے تو یعنی کہ آپ یہ exercise میں question بھی ہے کہ آپ 3 vectors ہیں ان کو آپ کس طرح ترطیب دیں کہ ان کا resultant جو ہے وہ zero آجائے تو آپ ان کی rectangle بنا دیں triangle sorry بنا دیں یہ first vector ہے یہ second vector ہو گیا اور اسی طرح یہ third vector ہے دیکھیں head of the first tail of head of the second tail of the third جو گیا تو یہ join کیا اور اس نے close shape بنا لی تو جب بھی circle بنے rectangle بنے polygon بنے کچھ بھی بنے لیکن close ہو اس میں last vector کا head automatically join کر جائے tail of the first ایسے آپ addition ایسے جو vectors کو add کرتے ہیں to tail کے ساب سے ان کا آنسر ہمیشہ صیفر ہو گا next multiplication of a vector دیکھیں بیٹا multiplication of vector by a scalar by scalar کے ساتھ ہم نے اس کو کرنا ہے تو scalar کے ساتھ ملٹیپلائی scalar آپ کے پاس پتا ہے آپ کو کیا ہوتی ہے آپ کے پاس وہ magnitude ہوتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس scalar magnitude یعنی کوئی number ہوگا number یا تو n سے represent کر لیتے ہیں یہ greater than zero ہوگا یا less than zero greater than zero ہوگا مطلب positive number less than zero مطلب negative number ہوگا یعنی کہ جب ایک positive number سے آپ کسی vector کو multiply کریں گے تو answer کیا آئے گا اور negative number سے multiply کریں گے تو answer کیا آئے گا پہلی بات جب بھی آپ کسی vector کو کسی scalar سے multiply کریں گے تو vector اس vector کی magnitude میں اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ جتنا وہ number ہے scalar quantity کی magnitude ہے وہ اتنے times اس vector quantity کی magnitude کو بڑھا دے گا یعنی 2 سے multiply کریں گے تو 2 times بڑھ جائے گا 3 سے multiply کریں گے تو 3 times بڑھ جائے گا تو دیکھیں یہاں پر a vector 2 meter آپ نے کہ 3 a to 3 times 2 6 meter اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ number positive تھا یا negative 3 ہے number تو 3 times اس کی magnitude کو بڑھا دے گا لیکن direction کیا کر دے گا opposite کر دے گا تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اب کیا physics میں ایسا کوئی formula ہے جو آپ کو بتائے کہ واقعی ایک vector کو scalar quantity سے multiply کی جاتا ہے تو اس کی بہترین example ہمارے پاس پی وہ scalar quantity ہے تو mass کی کرتا ہے اگر یہ multiply ہوگا تو velocity magnitude کو m times increase کر دیتا لیکن direction میں کوئی فرق نہیں آتا جو direction velocity کی ہوگی وہ direction momentum کی ہوگی اور اسی طرح اگر acceleration کو multiply کریں mass سے mass times acceleration magnitude بڑھ جائے گی لیکن direction acceleration کی ہوگی فورس کی کیونکہ mass کسی body کا negative نہیں ہو سکتا تو یہ دو آپ کے پاس equations ہیں formula ہیں جن میں ایک vector کو scalar سے multiply کیا جا رہا ہے جی یہ mcqs ہے important آپ mcqs برابر ہو تو ان کے درمیان angle کتنا ہوگا تو angle ہوتا ہے 120 تو اس میں یہ exercise میں بھی question ہے کہ vector کو کس طرح کریں کہ ایک vector magnitude دوسرے vector magnitude اور جو resultant ہوتا ہے اس کا magnitude بھی آپ کے پاس برابر ہو تو ان کے درمیان angle آپ کتنا کر دیں 120 degree next test اگر a 2i minus 3j plus 4k اور b ہمارے پاس ہے minus 2i plus 3j اور minus 4k then a and b are تو a اور b کیا ہوں گے وہ ایک دوسرے کے anti parallel ہوں گے دیکھیں بھٹا کیسے کیسے مجھے پتا چلا a کی value کو آپ کی کریں minus سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس کی آجے گا آپ کے پاس b کی value آجے گے تو a اور b اگر minus میں ہے تو a اور b کے درمیان angle 180 ہے تو یہ anti parallel ہوں گے کیونکہ cos 180 جو ہوتا ہے cos 180 degree وہ minus 1 کے برابر ہوتا ہے next دیکھیں part of a vector یہ ایک vector ہے اس میں ہم نیکس ہمارے پاس a ہے i plus j plus k تو a کا اپنے unit vector معلوم کرنا ہے تو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ next lectures میں ہم اس کو discuss کریں کہ ایک vector میں اس کی magnitude ہوتی ہے اور ساتھ اس کے direction ہوتی ہے تو آپ کیا کریں magnitude سے دونوں طرف divide کر دیں magnitude سے جب آپ divide کریں گے آپ کیا معلوم کر لیں direction یہاں سے آپ unit vector تو answer اس کا solve کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ والا next ہمارے پاس angle ہم نے find out کرنا ہے تو یہ وہ لیکچ میں ہم ملاقات ہو گی آپ اس لیکچ کو اچھے طریقے سے تیار کی جائے گا اگر پھر بھی آپ کوئی question confusion ہو تو انشاء اللہ نیکس لیکچ میں کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کے حساب سے آپ کو آنسر دیا جائے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا اللہ حافظ